ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات اے بندو تم اپنے آپ کو سات گناہوں سے بچالو وہ سات گناہ جو حلاقت میں ڈالنے والے ہیں تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں دنیا اور آخرت برباد کردینے والے ہیں ان سات گناہوں سے اپنے آپ کو بچالو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات گناہ کون سے ہیں جو محلقات ہیں موبقات ہیں تباہ کردینے والے ہیں وہ سات گناہ کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرق باللہ پہلا پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرق کرنا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا اللہ کے عباد کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا یا اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عقیدے کا صحیح نہ ہونا اسے بھی شر کہیں گے فرمایا الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شر کرنا دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصحق جادو کرنا جادو یہ موبقات میں سے ہے محلقات میں سے ہے جادو کبیرہ گناہ ہے خطرناک عمل ہے جادو کرنے کرانے سے انسان کفر کی طرف چلا جاتے ہیں جادو کرنے کرانے سے انسان لانت کا مستحق ٹھہرتے ہیں اور یہ کفریہ عمل ہے اس کے کفریہ عمل ہونے کو قرآن کریم نے بیان کی ہے سورہ بقرہ کے اندر وما کفر سلیمان وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ قَفَرُوا يُعَلِّمُوا نَنَّاسُ السِّحْرِ تو یہ خطرناک گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے حلاقت میں ڈالنے والا ہے انسان کفر کی طرف چلا جاتے ہیں تو جادو سے اپنے آپ کو بچایا جائیں تیسرا جو گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل النفس کسی انسان کو قتل کر دینا کسی انسان کا خون بہانا یہ کبیرہ گناہ ہے جیسا کہ اللہ پبارک و تعالی قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں مَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظِيمًا فرمایا کہ جو شخص ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتے ہیں اس کا خون بہاتے ہیں فرمایا وہ اللہ کے غزب کا مستحب ٹھہرتے ہیں اللہ کی لانت کا مستحب ٹھہرتے ہیں اور اللہ خبارک و تعالی نے ایسے شخص کے لیے عذابِ عظیم کو بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایسا شخص جو کسی کا خون بہاتا ہے یعنی قاتل تو قتل کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے موبقات میں سے ہیں محلقات میں سے ہیں حلاقت میں ڈالنے والا یہ عمل ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل الربا سود کھانا سود کھانا ربا کھانا یہ بھی اللہ کے غزب کو دعبہ دینے والی بات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ربا کی سود کی خوف ناکیاں اور حول ناکیاں بیان فرمائی ہیں سود کھانے والا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اعلانیں جنگ کر چکا ہیں اور سود کھانے والا قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو یتخبتہ الشیطان من المس اسے خبتی بنا کر پاگل بنا کر اسے اٹھایا جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے محلقات میں سے ہیں انسان کی دنیا آخرت کو تباہ کر دینے والا یہ عمل ہیں پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مال الیتیم یتیم کا مال کھانا یتیم کا مال کھانا یہ ایسے ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا فرمایا جو شس یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ناجیز طریقے سے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے داخل کر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا تو فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے محلقات میں سے ہیں انسان کی دنیا آخرت کو تباہ کر دینے والا عمل ہے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدف المحسنات پاک دامن خواتین پر پاک دامن عورتوں پر کسی بھی قسم کی تهمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے یہ بھی محلقات میں سے ہیں وہ عورتیں تهمت لگائیں مردوں پر یا مرد تهمت لگائیں عورتوں پر یا عورت تهمت لگاتی ہے عورت پر جو بھی تهمت لگاتے ہیں جس قسم کی تهمت لگاتے ہیں یہ بھی موبقات میں سے ہیں محلقات میں سے ہیں اس عمل سے بھی انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہیں اور پھر آخری بات جو ساتھوہ کبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قذف المحسنات فرمایا کہ وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ بیدان جنگ بیدان جنگ سے بھاگ جانا اور کفارگی مؤمنین کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو مؤمنین کے ساتھ غداری کرنا مؤمنین کے ساتھ بے وفائی کرنا بیدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں تو میرے بھائیوں یہ ساتھ کبیرہ گناہ ہیں موبقات جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات کہا ہے اللہ کے ساتھ شر کرنا اور جادو کرنا سود کھانا کسی انسان کا خون بہانا یتین کے مال کو کھانا پاک دامن خواتین پر تومت لگانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرتے ہوئے تو یہ کبیرہ گناہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں آپ نے ساتھ گناہوں کا تذکرہ کیا ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا سوال کیا اتدرون من المفلس اے میرے صحابہ کرام کی جماعت کیا تم جانتے ہو کہ مفلس تنگ دس انسان کون سا ہوتا ہے صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فین ملا درحم لہو ولا مطا مفلس انسان وہ ہیں جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس درحم نہ ہوں جس کے پاس دیار نہ ہوں جس کے پاس فرمایہ نہ ہو جس کے پاس دولت نہ ہو فرمایا وہ مفلس ہیں وہ تندس انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس انسان یہ نہیں ہے المفلس من امتی من یعطی یوم القیامة فرمایا کہ میری امت کا مفلس انسان تندس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا زقاق بھی لے کر آئے گا نماز بھی لے کر آئے گا اور مختلف قسم کی عمل لے کر آئے گا لیکن دنیا کی اندر اپنی زندگی میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کو تقریف پہنچائی ہوگی فرمایا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن ظالم بھی آئے گا مظلوم بھی آئے گا اور بارگاہ الہی میں بارگاہ الہی کی عدالت میں اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا انصاف ہوگا جو مظلوم ہیں ظالم کی جو نیکییں ہیں مظلوم کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے اور جو مظلوم کی برائیاں ہیں وہ ظالم کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے تو ظالم نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالم کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے ظالم کے پاس خطائیں ہی خطائیں ہوں گے تو پھر ظالم کو جہنم کے اندر پھینٹ دیا جائے گا اور جو مظلوم ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا حقیقی مفلس انسان یہ ہے حقیقی تمدس انسان یہ ہے تو میرے بھائیوں کسی کو تکریف نہ دی جائیں کسی کو کسی پر تحمت نہ لگائی جائیں کسی کو مارا نہ جائیں کسی کا مال نہ کھایا جائیں یہ بھی ایسے عمل ہیں جو انسان کے دنیا آخرت کو تباہ کر دینے والے عمل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرق سے بچائیں جادو سے اپنے آپ کو بچائیں اور قتل و نفس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یتیم کے مال کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر تحمت لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں اور میدان جنگ اگر ہو تو مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے مومن بھائی کو کسی بھی قسم کی ہم تکلیف نہ دیں نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنے زبان سے اور اپنے مومن بھائی پر الزام سے اس کی غیبت سے اس پر ظلم کرنے سے اس کو تکلیف پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ یقینی طور پر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخط بھی کامیاب ہوگی اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لي ولكم ولی سائر المصحیمین موسیقی